محمد تیب قاسمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مددی مددی ہے اور نیچے دیئے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست بھی سکیں پھر ان کے علاوہ ایک بڑی نعمت ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے ہاں دینی تعلیم کے لیے مدارش پہنچ رہے ہیں ہر ملک کے اندر مدارش سے نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ چند اور ایسے ملک ہیں جن کو یہ موقع دیا کہ ہمارے ہاں ہزاروں مدارش کام کر رہے ہیں بچیوں کی تعلیم کے ہزاروں مدارش ہیں اور بچوں کی تعلیم کے ہزاروں مدارش ہیں وخاطر مدارش کے تحت لاکھوں طلابہ ہر سال قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو زیور تعلیم کے آرابطہ کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے چنانچہ یہ باہر ملکوں کے نوجوان عربی کی تعلیم پانے کے لیے پاکستان آتے ہیں آپ دیکھیں تبلیغ کا مرکز کہاں ہے پاکستان میں رائیمنٹ میں تو پوری دنیا کے اندر جو دین کا کام ہو رہا ہے تو اس کا مرکز پاکستان میں ذکر و سلوک کے مرکز آپ کو پاکستان میں نظر آئیں گے جتنی خانقائے پاکستان میں ہیں کتنی دوسرے ملکوں میں نہیں نظر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری علم اور روحانی علم کے مراکز بھی اسی ملک میں پیدا کیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے مسلمانوں سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں آنے والے وقت میں ایک وقت آئے گا کہ غزوات الحند ہوگی کب ہوگی کیسے ہوگی یہ اللہ جانتا ہے لیکن اتنی بات پکی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غزوات الحند میں اللہ مسلمانوں کو بتاتا فرمائے گا اور اس کے بعد ہندو طریقے پر دنیا میں کہیں اقواضر نہیں ہوگی ہندوستان کے ٹکڑے ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو سلامت رکھے اور ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی نعمتوں کی انسان جب بقدری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں ہم اس نعمت کی قدر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائے رکھے اور جو ہمارے اور ہمارے ملک کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو صدیانات فرمائے اور ہمارے اس چارے ملک کی اللہ تعالیٰ افاظت سرمائے پھر دیکھیں اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے پانی کی نعمت عطا فرمائے پانچ دریاء تو وہ ہیں جو پنجاب سے نکلتے ہیں اس کو پنجاب کہتے ہی چلی ہے پانی کا مطلب پان اور آپ کا مطلب پانی یعنی پانچ دریاء ہیں جو پنجاب سے گزرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ہماری زمینوں کو سرسا پر شاندام کرتے ہیں